دوستو نمسکار اپنے چینل پہ میں ویجے پرکاس آپ کا ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں دوست اگر نجر بدل جائے تو پھر نجارے بدل جاتے ہیں ہمیں وہ دیکھنے لگتا ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں دوست ایک راجی کا بہت بڑا نیتا نگر کے ایک چھوٹے سے آسرم میں رہنے والے سادھو کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا اس کے من میں جگیاسا ہوئی کہ آج چل کے اس سادھو سے ملتے ہیں وہ دراصل اس آسرم میں جا کر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے اس سادھو میں جو لوگ اس کی اتنی تاریف کرتے ہیں جب وہ آسرم میں گیا تو وہاں ایک چھوٹا کمرہ تھا جس کے فرس پر کالین بیچھا ہوا تھا اس کالین پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے سادھو بھی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں میں کچھ سوال جواب چل رہے تھے وہ نیتا اندر گیا چونکہ وہ اکیلا نہیں تھا اس کے ساتھ اس کے چار باڈی گارڈ بھی تھے اب اس کی ایک عادت سی ہو گئی تھی ایسا اپنے ساتھ ہونے کی وہ جہاں بھی جاتا لوگ اس کے سمان میں ہاتھ جور کر کھرے ہو جاتے تھے اپنا سر جھکا لیتے تھے نیتا نے دیکھا کہ یہاں اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لوگوں کی تو چھوٹیے اس سادھو پر بھی میرے آنے کا کوئی اثر نہیں ہوا اس سادھو نے نیتا کے طرف دیکھا تک نہیں کیونکہ وہ سادھو کسی کے سوال کے جواب دے رہے تھے وہ نیتا اندر ہی اندر گسہ کرنے لگا اسے لگا کہ یہ ہماری بیجیتی ہے نیتا نے سادھو کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے کہا میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں سادھو بولے آپ تھوڑی دیر رکھئے میں ان کے سوال کا جواب دے دوں پھر آپ کی بات سنتا ہوں اگر آپ کچھ دیر اور انتجار کر سکتے ہیں تو بیٹھ جئے سادھو کے بس اتنے بھر بات کہنے کی دیر تھی اور پھر اس نیتا کا چہرہ گسے سے تمتم آ گیا اور اس نے اپنا سارا گسہ اس سادھو پر نکال دیا ابھی تک تو وہ نیتا سادھو کو آپ آپ کر کے بات کر رہا تھا اب وہ تم تام پر اتر گیا تم کو پتا بھی ہے کہ میں کون ہوں اور تم کس سے بات کر رہے ہو سادھو نے اس کے طرف دیکھا اور کہا اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہیں لیکن آپ چاہے جو کوئی بھی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ بات کروں تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا انتجار کرنا ہوگا سادھو کے اتنا بھر کہتے ہی وہ نیتا گسے کے مارے پاگل ہو گیا اور بولا اب میں تیری اصلی اوقات دکھاؤں گا تجھے پتا ہے کہ میں تیرے بارے میں کیا سوچتا ہوں سادھو بولے اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس نیتا نے سادھو سے کہا تم ایک گھٹیا قسم کا انسان ہو تم پاکھنڈی ہو تم ڈھونگی ہو تم کچھ نہیں جانتا ہے تم بس لوگوں کو بے کوف بنا کر صرف پیسے اٹھتا ہے تم ان بھولے بھالے لوگوں کا اپنے فائدے کے لئے استعمال کر رہا ہے پوری دنیا کے سامنے تیرا پردہ فاس کر دوں گا سادھو اس نیتا کی بات سن کر مسکراتے رہے یہ دیکھ کر اس کا غصہ اور بھی بر گیا اس نے کہا اب میں ایسے گھٹیا جگہ پر ایک منٹ بھی نہیں رکھ سکتا اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا یا کچھ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو وہ سادھو مسکراتے ہوئے سانت من سے بولے مجھے آپ سے کوئی سکایت نہیں ہے میرے من میں آپ کے پرتی کوئی بھی گلت سوچ نہیں ہے جو بھی آپ نے میرے بارے میں کچھ کہا وہ آپ کی اپنی سوچ تھی مجھے آپ میں کوئی بھی برائی نجر نہیں آتی آپ دیکھنے میں بھلے انسان لگتے ہیں سادھو کی بات سن کر نیتا جی کو خوشی ہوئی وہ نیتا خوشی خوشی اپنے گھر کے لیے چل دیا گھر پہنچ کر وہ اپنے پیتا جی کے پاس جا کر بیٹھ گئے پیتا جی نے کہا کیا بات ہے بری خوش نجر آ رہے ہو اس نیتا نے اس ساسرم اور سادھو کے بیچ میں جو بھی ساری باتیں ہوئی تھی اپنے پیتا جی کو بتایا پوری بات سننے کے بعد اس کے پیتا جی مسکراتے ہوئے بولے اس نے تمہاری تاریف نہیں کی ہے کیونکہ انہوں نے وہ نہیں کہا ہے جو تم ہو انہوں نے وہ کہا ہے جو وہ خود ہیں اور تم نے ان کو جو کچھ بھی کہا وہ نہیں کہا جو وہ ہیں بلکہ وہ کہا جو تم خود ہو یتھا درشتی تتھا سرشتی یہ دنیا آپ کو ویسی نہیں دیکھتی ہے جیسے کی دنیا ہے یا آپ کو ویسی دیکھتی ہے جیسے آپ خود ہیں دوست اگر آپ اپنی دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو بس اپنی نجر کو بدلیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ڈھینکو دوست دھنیواد